سمین و آسمان سنو اللہ تعالیٰ سہراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے اور اونٹ شرانے والے بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کو بیزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے میرے بھائیوں بہنوں ربی الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بول بول نہ چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے کسی سے اظہار نفرت ہو کسی کی دل آزاری ہو کسی کی پگڑی اچھلے تو ایک زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت امت بن جائے گی اور پھر فرمایا کہ لَوْ يَمْشِ عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدْمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی توازو دوں گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی سبحان اللہ اَوْ لَوْ يَمْشِ عَلَى السِّرَاجِ لَمْ يُتْفِعُ مِنْ تَحْتِ قَدْمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ جلتے چراغ پر بھی چلتے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا اتنا عالی مقام کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اور اس توازوں سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے اَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ توازوں ان کا لباس ہوگی بَلْ بِرَّ شِعَارَهُ نیکی ان کی پیچان ہوگی وَالْحَقَّ مَنْتِقَهُ حق ان کی زبان پہ بولے گا وہ حق قبول بولیں گے حق ان کی پیچان ہوگی وَالْحَقَّ مَنْتِقَهُ وَالْعَدْلَ سِیرَتَهُ عَدَلْ ان کی سیرت ہوگی وَالْحَدِيَ اِمَامَهُ حِدَائِتْ کے وہ امام ہوں گی الْعَفَّ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ معاف کرنا درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گی السِّدْقَ وَالْوَفَاءَ تَبْعَهُ سچائی وَفَادَاری آپ کا مزاج ہوگی الْعَسْلَامَ مِلَّتَهُ ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا احمد اسم ہو ان کا نام احمد ہوگا اہدی بھی بعض الدلالة ان کی تفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا وَعَرْفَو بھی بعض الخمالة گرے پڑوں کو بلند کروں گا اغنی بھی بعض العائلہ ان کی تفیل فقیروں کو غنی کروں گا وَأَكْثُرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ ان کی تفیل قلیل کو کثیر کروں گا تھوڑوں کو زیادہ کروں گا اُنْقُدُ بِهِ فِعَامًا مِنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِنَ الْحَلَقَةِ اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا وَأَعَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَا اَحْوَائِمْ مُتَشَتِّتَةَ اُمَمٍ مُتَفَرِّقَةَ اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جھوڑوں گا مختلف قبائل کو جھوڑوں گا